آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضلت جو آتی وہ یہ ہے یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے یہ کلمہ نجات کا زامن ہے یہ کلمہ سکسس کی گارنٹی ہے پہلا تو جنت میں جانے کا ہے دوسرا سکسس چاہیے کامیابی چاہیے کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا ہے اس لئے کہ یہ کلمہ زمانت ہے کامیابی کی سکسس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصند احمد کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من کلمتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا لائوہ کلمہ پڑھ لے اس کے بیچے ایک پسی منظر یہ آتا ہے کہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا دریافت کیا کوشن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لائیا ہوا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود برحق نہیں کوئی عبادت کی لائق برحق سواللہ کے جو ایک کلمہ پڑھ لے خبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا وہ کلمہ ماننے والے کے لئے نجات ہے کونسا کلمہ پڑھنے والے کے لئے نجات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوا ہے اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے سکسس کا کیا ذریعہ تو فرمایا جو کلمہ میں لائیا ہوں لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا افسوس میرا چچا اسیس پر ایمان نہیں لائیا جو اس کلمہ کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے نہیں کوئی معبود برحق کیونکہ عبادت تو بہت سارے چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم کریں نہیں کوئی معبود برحق عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں سوائے اللہ سمجھ رہا تو یہاں آپ سے فرما رہے ہیں نجات چاہیے ابوکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لائے تھا اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا علیہ اللہ تو جنت میں تم جاؤں گے وہ نجات کا ذریعہ کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا کونسا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا